بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو سٹیچنگ ایکس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ڈیزائنر سٹائل میں ڈپٹے پر ٹیسلز لگانے کا طریقہ شر کروں گی اس میں میں کچھ ویڈز کا بھی استعمال کروں گی بہت ہی خوبصورت سمپل سا ڈیزائن ہے لیکن اس سے ڈپٹے میں بہت ہی سٹائلش لک کا آ جاتی ہے دیکھیں میں نے اس طرح سے ڈپٹے کو چاروں طرف سے سی لی گیا ہے اس کے کنارے اس طرح سے موڑ لیں گے ہیں صرف کورنر پر لگاؤں گی پورے ڈپٹے پر نہیں لگاؤں گی چاروں کورنوں پر لگاؤں گی اس کے لئے میں کچھ بڑے والے بیٹس لوں گی اور کچھ چھوٹے والے لوں گی ان کے ساتھ میں اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کروں گی یہ ٹیسلز آپ کسی بھی کارٹن کے دھاگے سے کسی سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیشمی دھاگیا ہے اس کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن میں کارٹن کے ساتھ بنا رہی ہوں کیونکہ یہ خراب نہیں ہوتے دولائی کے بعد بھی اگر مشین میں بھی دھوئیں جس طرح سے بھی یہ کبھی خراب نہیں ہوں گے لیکن یہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہیں لیکن بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی یہ خدر کا ڈپٹ ہے تو اس کے ساتھ میں اس دھاگے کے ہی لگاؤں گی اس کے لیے میں نے یہ ایک ہی بار میں نے سارا دھاگہ اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے کسی بھی کارڈ بورڈ پر دو کیل لگا کر اس کے اوپر اس طرح سے اس کے اوپر پورا دھاگہ فولڈ کر لیں اس طرح سے فولڈ کر لیں جتنے موٹے آپ نے ٹیسلز لگانے ہیں اتنا آپ اس کو فولڈ کر لیں میں نے چار ٹیسلز لگانے ہیں تو اسی کے حساب سے میں نے اس کو دھاگے کو فولڈ کیا ہے میں نے ایڈیا لگا لیا تھا جتنے میں نے ٹیسلز بنانے ہیں یہ دیکھیں میں اس طرح سے ہے اس کو فولڈ کر کے اس طرح سے بناؤں گی یہ ایک ٹیسل ہمارا تیار ہو جائے گا اسی طرح سے یہی سے آئیڈیا لگا کے میں نے اس کو اتنا فولڈ کر لیا کہ اب اس میں سے چار ٹیسلز نکل آئیں گے سارے ٹیسلز الاغ الاغ بھی بنا سکتے ہیں اس سائز کا آپ نے ٹیسلز بنانے ہیں اس سائز کا کہüber پوڑل لے کی اس کے اوپر اس طرح سے دھاگے کو فولڈ کریں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک ہی بار میں یہ پورا دھاگہ تمrąک почему six کا ہے اس کو چار ٹیسلز بنانے ہوں اس کو میں چار ٹیسلارت سے ہوگаксим Chanel کو مٹنے کے مئ這種 سے ایک تھی دو پارٹ میں ب裹نا کر لیا ہوں اب اس کو اسطرح سے کر کے یہ دیکھیں چار پرابر پارٹ میں اس کو ڈیوائز کر لیں یہ دیکھیں ہمارے پاس چار آگئے ہیں یہ والا جو ہے اس کو اس طرح سے ڈبل کریں یہ دیکھیں یہ میں نے ڈبل کر لیا ہے اسے اس کی کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو ڈبل کی ہے اب اس کو دوبارہ سے ڈبل کر لیں اب اس کو اس طرح سے ڈبل کریں یہ دیکھیں اس کا ہم نے میڈل لینا ہے یہ دیکھیں چاہے تو اس طرح سے اس پچاک سے نشان لگا لیں تاکہ بنانے میں آسانی رہے یہ نیڈل میں میں نے ڈبل خیٹ ڈال لی گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے اس کا میڈل لے لی گیا ہے اب اس کی اوپر یہ جو ہم نے نیڈل میں داگہ ڈال لیا ہے اسی کو اس طرح سے ڈبل کریں یہ 3-4 بال دے لیں تاکہ یہاں پکا ہو جائیں یہاں پر دھاگے کو ایک دفعہ پکا کر لیں دھاگے کے اندر سے گزار کے اس کو یوں پکا کر لیں اب ہم اس میں یہ بڑا بیٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو پھر اس کے اندر سے گزار کے اس کے ساتھ پکا کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بیٹس کے اندر سے اس کو نکال لیں ہیمن فنگر کے اوپر اس طرح سے رکھ لیا ہے اس کو ادھر سے اس کو اس طرح سے دبا لیا ہے اب یہ یہاں سے اس طرح سے دو تین بل دے لیں تاکہ یہ پکا ہو جائے اب اس کے اوپر یہاں پر اس طرح سے دھاگے کو لپیٹ لیں یہ دیکھیں تین چار بل دے دیں اور پھر یہاں پر اس کو پکا کر لیں یہ دیکھیں میں نے بنا لیا ہے اس будут 4 چاروں esp loin میں نے بن formula ہے اس طرح سے ایک بل لگا کر میں نے ان کو تھی سائر کرولیا ہے اب اس کو پٹے کے ساتھ attach کرلیں اب اس کے اندر سے اس طرح سے needle ko buy کی طرف نکال لیں میں اندر کی طرف سے نکال رہی ہوں تاکہ نظر نہ آئے اب اس کو اس بیڈ میں سے نکال لیں اس طرح سے اور اب یہ میں نے لے لیا ہیں چار بیڈ اس طرح سے جب دیکھیں اب اس کے دپٹے کا کونہ لیں اور بلکل کونے میں سے اس طرح سے نیڈل کو بائی نکال لیں یہ دیکھیں پارا سے چار بیڑ لے لیں اس طرح سے چار بیڑ لے لیں پہلے ہم نے اس سائٹ سے نکالا تھا اب دوسری سائٹ سے اس طرح سے نیڈل کو اندر کر لیں یہ دیکھیں پہلے میں نے یہاں سے اس کو نکال کے یہ بیڑ ڈال لیں اب پھر یہ والے چار بیڑ ڈال کے یہاں سے اس نیڈل کو اس طرح سے دوسری طرف نکال لیں اب اس میں ایک دفعہ سے پھر اس کو کراس کر لیں تاکہ یہ اچھے مضبوط ہو جائیں کھلے نا دوبارہ سے دپٹے میں سے جو ہم نے ٹانکہ لے گا تھا سیم اسی جگہ سے ٹانکہ لیں اور واپس یہ دوسری سائٹ والے جو چار بیڑ ہیں ان میں سے اس کو اس طرح سے نکال لیں یہ دیکھیں اب پھر اس بیڑ میں سے اس طرح سے اس کو نکال لیں اب اپنے داگے کو پکا کرنے ہے اور اس طرح سے کرنے ہے کہ نظر نہ آئے تو اب میں یہاں سے اس کو اندر والی سائٹ پہ کر لوں گی یہ دیکھیں یہاں سے پہلے ٹانکہ لگایا ہے یہی سے اس کو اندر کر لوں گی اس کو ٹیسس کو اس طرح سے کھول دیں اور یہاں پر اس کو پکا کر دیں اب داگے کو بھی میں یہاں سے کٹ نہیں کروں گی یہاں سے کٹ کریں گے تو اس کی گراہ کھل سکتی ہے تو اب اس کو میں اس کے برابر اس طرح سے یہاں سے کٹ کر لوں گا اسی طرح سے سارے لگا لیں سارے میں نے لگا لیے اب ان کو نیچے سے برابر کر لیں بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائنر سٹائل میٹ بٹا بن کے تیار ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر اپلوڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پوائنٹ سکیں شکریہ